اسلام علیکم دس اس فیصل شبیر کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ اپنے فون کے ایس ڈی کارڈ سے اپنی کسی امپورٹنٹ فائل کو ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹ کر بیٹھے ہیں اور سیکل من بھی ایمپٹی کر بیٹھے ہیں یا پھر آپ اپنی کسی بھی فلیش ڈرائیو اپنے لیپٹا پی سی کی ہارڈ ڈرائیو ایکسرنل ڈرائیو کسی بھی طرح کے میموری کارڈ سے اپنا کسی بھی طرح کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر بیٹھے ہیں انہیں فارمیٹ کر بیٹھے ہیں اپنے ڈیٹا کو لوسٹ کر بیٹھے ہیں اور وہ ڈیٹا آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کی ریکوری ضروری ہے تو اب اسے ریکور کیسے کیا جائے یہ انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنا لوسٹ فارمیٹڈ اور ڈیلیٹڈ ڈیٹا اپنے کسی بھی ڈرائیو سے کیسے ریکور کر سکتے ہیں اس کام کے لیے جس سوفٹر کا میں ریویو کرنے جا رہا ہوں نو ڈاؤٹ یہ ایک پیٹ سوفٹر ہے لیکن موبائل فون اور کمیٹر سے جڑے ہوئے ہر انسان کے لیے ایک اہم اور لائف ٹائم کام آنے والا ٹول ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں اس کو ڈاؤنڈ کر کے ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ کون سا سوفٹر ہے اسے کیسے یوز کرنا ہے یہ جاننے کیلئے چلتے ہیں ڈسٹوپ پر تو جب آپ دیئے کے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اس سوفٹر کا نیم ہے ٹین اور شیئر فورڈی ڈیگ ونڈوز ڈیٹا ریکوری آپ کے پاس کسی بھی طرح کی مشین ہے اور آپ کسی بھی ڈیوائس سے اپنے ڈیٹے کو ریکور کرنا چاہتے ہیں آپ ایزیل اس سوف چکا ہے اور اس طرح کے بہت سے ایشیوز ان تمام کی وجہ سے آپ کا گیا ہوا ڈیٹا ایزیلی واپس آ جائے گا اس سوفٹر کے ذریعے اور اس میں آپ کو آپ کا ڈیٹا ریکور کرنے کے لیے بہت سی اپشنز دی جاتی ہیں اور یہ سوفٹر آل موسٹ ون تھاؤزن پلس فارمیٹس میں آپ کے ڈیٹے کو ایزیلی ریکور کر سکتا ہے نو میٹر آپ کی فائل کسی بھی فارمیٹ میں ہے اسے ریکور کرنا پوسیبل ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے لائ کر لیتے ہیں تو لینجی ٹین اور شیئر فور ڈی ڈگ انسٹال ہو کے ریڈی ہو کے ہمارے سامنے آ چکا ہے تو میرے پاس ایک ایسٹی کارڈ موجود ہے اس میں موجود فائلز کو ڈیلیٹ کر کے اس سوفٹر کے ذریعے ریکور کرتے ہیں یہ ہمارے ایسٹی کارڈ یہاں پہ شو ہو چکا ہے یہ ہمارے کارڈ میں تین فائلز موجود ہیں تو ان پیکچر اور ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور پھر اسے ریکور کرتے ہیں یہ ہم نے نے ڈیلیٹ کر دیا اور سیکل بین میں ہمارا آلڈی ایمپٹی ہے اس کے بعد آپ سیلیکٹ کریں گے ایسٹی کارڈ اور سکین پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے ان فائلز کے فارمیٹ کو چوز کرنا ہے جنہیں آپ ریکور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں فیلال فوٹوز اور ویڈیوز کو اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سکین سیلیکٹڈ فائل ٹائپس اور آپ کی سکیننگ فوراں سٹ ابھی یہ ڈیپ سکیننگ کر رہا ہے آپ کے ڈیلیٹڈ فائلز کو ریکور کرنے کے لیے تو یہ ہماری ڈیلیٹڈ فائلز موجود ہیں یہ فیصل کا فولڈر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں ہماری تمام امیجز جو ہم نے ڈیلیٹ کی تھی اب کچھ دیر پہلے وہ یہاں پر موجود ہیں آپ کی ڈیلیٹڈ فائلز کو اس نے فوراں ریکور کر دیا ہے آپ چاہیں تو سکیننگ کو سٹاپ کر سکتے ہیں اگر کمپلیٹ ہونے دینا چاہتے ہیں اپنی اوڈ فائلز کو ب کلیٹ ہونے دینا ہے یہ آپ کو آپ کی گزشتہ فائلز بھی ریکور کر کے دے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر تو ہم اسے فیلال سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری فائلز ریکور ہو چکی ہیں تو یہاں پر آپ کی ریکور فائلز کی مکمل ڈیٹیل بھی بتا رہا ہے اور ان کا پریویو بھی دکھا رہا ہے تو آپ نے اپنے جن جن فائلز کو ریکور کرنا ہے یا جن فولڈرز کو ریکور کرنا ہے آپ نے ان کو سیلیک کر لینا ہے ہم چوز کر لیتے ہیں ایمیج ون ایمیج ٹو اور ہمار ڈیلیٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ریکاور پر اور یہاں پر آپ نے اپنی destination کو چوز کر لینا ہے جہاں پر آپ کی فائلز ریکاور ہوں گی تو ہم چوز کر لیتے ہیں desktop اس کے بعد آپ new folder بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں جسٹ ریکاور پر کلک کر رہے تو آپ کی فائل آٹومیٹکلی وہاں پر folder کی شکل میں آ جائیں گی یہ دیکھیں جی recovery complete ہو چکی ہے اب جا کے اپنے folder کو چیک کر رہیتے ہیں یہ ہمارا folder ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے جن files کو delete کیا تھا وہ بالکل original حالت میں ہمارے سامنے واپس آ چکی ہیں یہ دیکھیں جی ویڈیو بھی پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری ویڈیو بھی recover ہو چکی ہے اور ہماری images بھی recover ہو چکی ہیں 100% condition میں تو اس طریقے سے یہ software کام کرتا ہے amazing software ہے آپ کے data کی recovery کے لیے اور اس میں آپ کو ہر طرح کی device سے ہر طرح سے delete کی فائل کو recover کرنے کی تمام options ملتی ہیں آپ اپنے crash کے computer کو recover کر سکتے ہیں photos کو repair کر سکتے ہیں videos کو repair کر سکتے ہیں اگر کسی folder سے recovery لینا چاہیں direct recycle bin سے recovery لینا چاہیں آپ کو تمام طرح کی options مل جاتی ہیں تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک pay tool ہے premium software ہے آپ اسے purchase کرنا چاہیں تو زیادہ costly نہیں ہے one month کے لیے ملتا ہے 45.95 one year کے لیے 59.95 اور اس premium tool کو lifetime کے لیے purchase کرنا چاہے تو 79.95 تو اس چھوٹی سی amount سے اگر آپ کا لاکھوں کا data واپس آ جاتا ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے تو اس software کا link میں نے description میں دے دیا ہے وہاں سے آپ اس کو download کریں install کریں اس کو try کر کے دیکھیں اگر آپ کو یہ useful لگتا ہے تو then آپ اسے purchase کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو یہ software آپ کو کیسا لگا comments میں ضرور بتائیے گا تو ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو like اور share کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں bell icon پر click کر لیں زندگی رہی سانسے رہیں تو انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم